نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری کلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم مدی پردیس کے موسم کے بارے میں ایک بار پھر سے بات کرنے والے ہیں جیسا ہی کہ آپ سبی کو پتہ ہی ہوگا کل سے یعنی کی 26 تاریخ سے ہی مدی پردیس کے اندر کئی جلوں میں بارس کو لے کر الٹ جتائے جا رہا ہے تو ایسے میں کون کون سی جلوں میں بارس ہوگی کون کون سی جلوں میں موسم سوسک بنا رہے گا اور کیا ہے موسم عباق کا نئے اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں اس کے بارے میں ساری جانکاری آپ کے ساتھ میں سیر کرنے والے ہیں کسان بھائیوں ابھی بھی حالی میں ایک موسم عباق دورہ نئے اپ ڈیٹ نگل کر سامنے آیا ہے جس کے بارے میں بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو سروات سے لے کر لاشٹہ تک پورا دیکھیں تاکہ آپ کو ساری جانکاری سمجھ میں آ جائیں اور کسان بھائیو ابھی تک آپ نے اگر اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سکرین پر ایک سبسکرائب کا بٹن ہے اسے دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی آپ ایم پی کے کون سے جلے یا پھر گھاؤں سے رہتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے کسان بھائیو بات کرے اگر مدی پردیس کے موسم کے بارے میں تو آج یعنی کہ پچیس نومبر کے دوران ہی بہت سارے جلوں میں بادلوں کی آواج آہی دیکھنے کو ملی ہے ساتھی چھبیس نومبر کے دوران سے بارس کی گتیویدیاں سرو ہو جائے گی کون کون سی جلوں میں بارس ہوگی اور کون کون سی جلوں میں موسم سسکر بنا رہے گا اس کے بارے میں بات کریں تو دیکھیں کسان بھائیو موسم میں باقی انصار چھبیس نومبر کے دوران پردیس کے دکسینی پستیمی جلوں کے اندر بارس ہونے کی سمباؤنائیں جتائی جا رہی ہیں جن میں سے مکی روپ سے دھار جابوا علی راجپور کھنڈوا کھرگون بڑھوانی برہانپور تتہ نیمچ منصور رتلام اجین دھار جابوا علی راجپور ساجہ پور نمدہ پورم حردہ بیتول ان جلوں میں جو ہے بارس کی گتیویدیاں چھبیس نومبر کے دوران کئی کئی پر ہمیں دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی اگر ستہیس نومبر کی بات کریں تو ستہیس نومبر کے دوران ان جلوں میں بارس کی گتیویدیاں اور بھی بڑھنے کی سمباؤنہ ہے اس کے علاوہ کسان بھائیو اگر اتری جلوں اور پوروی جلوں کی بات کریں جیسے کی بھنڈ مورینا گوالیر دتیا شوپور شیوپوری گناہ اسوگنگر پنہ ستنا ریوہ سیدھی سنگھ رولی امریا سہرڈول انوپور ڈنڈوری بھنڈلا بالا گھاٹ سیونی چھندوڑا نرسی پور ان جلوں کی بات کریں تو چھبیس نومبر کے دوران ان جلوں میں جو ہے بادلوں کی آواجائی دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی بارس کی سمباؤنہیں بہت ہی کم جتائی جارہی ہیں یوں کہیں تو بارس کی سمباؤنہیں نیا کے برابر ہیں لیکن بادلوں کی آواجائی ان جلوں میں سے کچھ ستانوں پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں باقی بارس کی سمباؤنہ بہت کم ہیں خاص طور پر اگر بات کریں تو جو دکسینی پسچیمی جلیں ہیں ان کے اندر ہی بارس کی سمباؤنہیں چھبیس ستیس نومبر کے دوران جتائی جارہی ہیں تو اس پرکار سے چھبیس تاریخ کا جو موسم ہے رہنے والا ہے جن جلوں کے نام ہم نے آپ کو بتا ہے ان جلوں میں بارس ہونے کی سمباؤنہیں ہیں چھبیس اور ستیس نومبر کے دوران کسان بھائیوں یہ جو بارس ہیں یہ ہے لمبے سمجھ تک رہنے والی نہیں ہے مطلب چھبیس ستیس اور اٹھائیس نومبر کے دوران ہی جو ہے یہ موسم پریورتن رہے گا پھر سے موسم جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہونے کی سمباؤنہ ہے اگر اس کو لے کر کوئی نئی جانکاری نکل کر آتی ہے تو اس کی جانکاری ہم آپ کو ترند ہماری یوٹیوب چینل کے مادیم سے دیں گے تو کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مدی پردیس کے موسم کے بارے میں بات کی ہے امید رہے گی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی آپ میں سے جو بھی کسان بھائی لیسون کی کھیتی کرتے ہیں وہ ہماری اس یوٹیوب چینل پر لیسون کی کھیتی سے سمبندیت ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں چلے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد جے جوان جے کسان